بسم اللہ الرحمن الرحیم گمبد حضراء وہ گمبد ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں گمبد حضراء کی زیارت کی ہواہش نہ ہو اللہ کے محبوب نبی آہر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر قائم اس گمبد حضراء کے نیچے اور روزہ شریف کے اندر کیا ہے اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں انٹرنیٹ پر کئی جالی تصاویر گردش میں رہتی ہیں کئی قسم کی قبروں کو قبر رسول کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ آدم رسول ہیں اور قبر مبارک کی صفائی کی حدمت پر معمور ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے سب دعوے بے بنیاد اور مسنوئی ہیں حقیقت کیا ہے روزہ شریف کے اندر کیا ہے اور کیا کوئی قبر مبارک تک رسائی رکھتا ہے ان سب سوالوں کے جوابات کچھ عرصہ پہلے سعودی حکومت نے بازابطہ طور پر دیئے ہیں اور اندرونی حال کی تصاویر بھی شیئر کی گئی ہیں جن سے سب ہورافات اور بناوٹی باتوں کا حاتمہ ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال امو المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں دفن ہوئے اور اس طرح روزہ شریف کے اندر اس وقت تین قبریں ہیں اس طرح کوئی بھی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر ہو وہ کسی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکد کی نہیں ہو سکتی اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے اس لیے کہ گزشتہ ساڑھے پانچ صدیوں میں کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو اصحاب کی قبریں ہیں اس کے گرد ایک چار دیواری ہے اس چار دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو پانچ دیواروں پر مشتمل ہے یہ پانچ کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی اور اس کے پانچ کونے رکھنے کا مقصد اسے ہانہ کعبہ کی مشابیت سے بچانا تھا اس پانچ کونوں والی دیوار کے گرد ایک اور پانچ دیواروں والی فصیل ہے اس پانچ کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا گلاف ڈالا گیا ہے یہ سب دیواریں بغیر دروازے کی ہیں لہذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے روزہ رسول کی اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس پانچ کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں روزہ رسول پر سلام عرض کرنے والے عام ظاہرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سراحوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی پانچ دیواروں پر پڑا ہوا ہے اس طرح سلام پیش کرنے والے ظاہرین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر کے درمیان چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن درمیان میں کل چار دیواریں ہائل ہوتی ہیں ایک سنہری جالیوں والی دیوار دوسری پانچ کونوں والی دیوار تیسری ایک اور پانچ دیواری اور چوتھی وہ چار دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی مزشتہ تیرہ سو سال سے اس پانچ دیواروں والے حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے سوائے دو مواقعے کے ایک بار اکانوے ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام اور دوسری بار اٹھ سو اکاسی ہجری میں معروف مورف علامہ السمہودی کے بیان کے مطابق وہ حد مسجد نبوی میں قبلہ کا روح جنوب کی جانب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ایک بڑے حال کمرے میں ہے بڑے حال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے یعنی جنت البقی کی طرف یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں طرف حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی محراب ہے اور اس کے پیچھے ان کی چار پائی ہے الارابیہ ویب سائٹ نے محقق محید دین الحاشمی کے حوالے سے بتایا کہ حال کمرے میں روزہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز گلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے چودہ سو چھے ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس گلاف کو تبدیل کیا گیا اس سے قبل دھانپا جانے والا پردہ تیرہ سو ستر ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا یہ دیوار آٹھ سو اکاسے ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو اکانوے ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی اور اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے قبلے کی سمت اس کی لمبائی آٹھ میٹر مشرق اور مغرب کی طرف چھے اشاریہ پانچ میٹر اور شمال کی طرف دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر چودہ میٹر ہے کہا جاتا ہے کہ اکانوے ہجری سے لے کر آٹھ سو اکاسی ہجری تک تقریباً آٹھ صدیان کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا اور اس کے بعد آٹھ سو اکاسی ہجری میں ہجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی تعمیر دوبارہ کرنا پڑی اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن السمہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت تصیب ہوئی وہ لکھتے ہیں کہ چودہ شہبان آٹھ سو اکاسی ہجری کو پانچ دیواروں کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا اور دیکھا تو اندرونی چار دیواری میں بھی دراریں پڑی ہوئی تھی چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی اور ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا مجھے داخلے کی سعادت ملی اور میں شمالی سم سے داخل ہوا خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور راپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء کی حدمت میں عدب سے اسلام پیش کیا مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا اور اس کی چار دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی جیسے ہانا کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں چار دیواری میں کوئی دروازہ نہیں تھا اور میری پوری توجہ تین قبروں پر مرگوز تھی تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھی صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا یہ شاید حضرت عمر کی قبر تھی اور قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی اس بات کو پانچ صدیاں گزر چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان بھی ان مہر بند اور مستحقیم دیواروں کے اندر داہل نہیں ہوا السمخودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سر رنگ کی ریت پر ممنی ہے حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً ساٹھ سینٹی میٹر نیچے ہے اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ہتم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گی جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گمبر تعمیر کیا گیا جس کی انچائی آٹھ میٹر ہے اور یہ گمبر حضراء کے این نیچے واقعہ ہے یہ سب معلومات معروف کتاب وفا الوفا با احبار دارو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولف السمہودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہیں اور اس کتاب میں مدینہ منورہ کی تاریخ سے متعلق تمام معلومات جمع کی گئی ہیں علامہ السمہودی کی وفات نو سو گیارہ حجری میں ہوئی تھی آٹھ سو اکیاسی حجری یا چودہ سو ستتر عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً ساڑھے پانچ سو سال کے عرصے میں کوئی انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ